بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا کہ مصنف کا لفافہ جو تھا وہ بیگ میں نہیں تھا اور مصنف یہ سوچ رہا تھا کہ شاید کسی جیب کترے نے اس لفافے کو اڑا دیا ہے خیر اب پڑھتے ہیں ہم آگے پورا ہفتہ اسی پریشانی میں گزر گیا آٹھویں دن ڈاکیا ڈاکیا کہتے ہیں پوسٹ مین کو ڈاکیا مطلب پوسٹ مین پرانے زمانے میں جو ہے تو رجسٹرڈ لفافے خطوط اور منی آرڈر وغیرہ جو ہے وہ کون لائے کرتا تھا پوسٹ مین لائے کرتا تھا تو پورا ہفتہ جو ہے مصنف پریشان رہا کیونکہ اتنی قیمتی چیز جو ہے غیب ہو گئی تھی آٹھویں دن ڈاکیا ایک رجسٹری لفافہ لے کر آیا رجسٹرڈ لفافہ وہ ہوتا ہے جس میں سامنے والے کا نام لکھا ہوتا ہے وہ صرف اسی کو ملتا ہے کھول کر دیکھا تو میری حیرت اور خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا دیکھیں اب یہاں پر بھی ایک مہاورہ استعمال ہوا ہے خوشی کا ٹھکانہ نہ ہونا مطلب ہس سے زیادہ خوش ہونا بہت زیادہ خوش ہونا اب ظاہر سے بات ہے مصنف کا اتنا امپورٹنٹ لفافہ گم ہو گیا تھا جس کے لئے وہ ہفتہ بھر سے پریشان تھا اور اچانک جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ لفافہ اس کے سامنے موجود ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا ہوگا کیونکہ بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی ہوگی جس چیز کی امید نہیں تھی وہ چیز سامنے آ جاتی ہے تو انسان ہس سے زیادہ خوش ہو جاتا ہے لفافے میں تمام چیک اور نگدی جو کی توں موجود تھی اچھا سب سے بڑی بات یہ تھی کہ لفافے میں جو نگد رکم تھی وہ بھی جوں کی توں تھی اور جو چیک تھے وہ بھی جوں کی توں رکھے ہوئے تھے ساتھ ہی ٹوٹی پھوٹی اردو میں ایک خط بھی تھا ٹوٹی پھوٹی اردو میں مطلب جو صحیح طریقے سے نہیں لکھ پاتا ہے اور صحیح طریقے سے اپنے الفاظ نہیں بنا پاتا ہے اس کو ٹوٹا پھوٹا لکھنا کہتے ہیں تو اردو جو ہے وہ بہت ہی ٹوٹی پھوٹی ہوئی لکھی ہوئی تھی مطلب صحیح طریقے سے لکھا ہوا نہیں تھا اس میں ایک خط تھا ٹوٹی پھوٹی اردو میں لکھا ہوا صاحب میں وہی بوٹ پولیش والا ہوں جس سے آپ نے ریلوے اسٹیشن پر بوٹ پولیش کروائی تھی اب دیکھئے کیا لکھا تھا اس میں کہ میں وہی بوٹ پولیش والا ہوں جس سے آپ نے ریلوے اسٹیشن پر بوٹ پولیش کروائی تھی آپ جب ریل میں سوار ہو رہے تھے تب آپ کا یہ لفافہ گر گیا تھا وہ لوٹا رہا ہوں لفافے پر آپ کا نام اور پتہ لکھا تھا اب دیکھئے جب مصنف ایسی حرکتوں میں لگا ہوا تھا کہ اس نے سکہ پھیک کر دیا پھر وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کو یہ چیز کیسے ناغاوار گزر رہی ہے اور مصنف ایسی حرکتیں کر کے خوش ہو رہا تھا تو اس وقت اس کا لفافہ جو ہے وہ کیا ہوا تھا گر گیا تھا اور اس کا گرہ ہوا لفافہ کس نے دیکھا تھا اسی بوٹ پولیش والا لڑکے نے دیکھا تھا اور لفافے پر کیونکہ مصنف کا نام اور پورا پتہ لکھا تھا اس لئے یہ مناسب ہو سکا اس لئے وہ اسے لوٹا سکا مجھے اس مختصر سے خط میں اس بوٹ پولیش والے کا مرجھایا ہوا چہرہ جھانکتا محسوس ہوا اب مصنف کے آنکھوں میں اس کا مرجھایا ہوا چہرہ گھومنے لگا اس اس خط نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا اوف میں نے اسے کتنا حقیر سمجھا تھا مگر وہ میلا کچیلا لڑکا دل کا کیسا اجلا نکلا اب مصنف جو ہے وہ حس سے زیادہ شرمندہ ہوا مصنف کو اپنے کیے پر پشتا ہوا ہوا مصنف نہیں مصنف کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا مطلب مصنف کو جگہ دیا اس خط نے مصنف کو جگہ دیا مصنف کو اس بات کا احساس دلا دیا مصنف کو زور سے مطلب ہلا دیا اس بات نے کہ وہ جو لڑکا تھا وہ میں اس کو کتنا حقیر سمجھ رہا تھا لیکن وہ میلے کچیلے میلے کچیلے لڑکا مطلب میلے کچیلے کپڑو والا لڑکا دل کا کیسا اجلا تھا مطلب اس کا دل کتنا صاف تھا وہ کتنا ایماندار تھا کتنے صاف دل والا تھا دل کا اجلا مطلب یہاں پر بھی پھر مہاورہ استعمال ہوا ہے دل کا اجلا ہونا یعنی صاف دل کا ہونا دل میں کسی قسم کا میل یا کپٹ نہ ہونا ایماندار ہونا تو وہ لڑکا کتنا ایماندار تھا کتنا اس کا دل صاف تھا اس کے دل میں کسی کے لئے کچھ بھی میل کچیل نہیں تھا حالانکہ مصنف کی حرکتیں ایسی تھی جس کی وجہ سے اس لڑکے کو غصہ آ رہا تھا اس کی باتیں ناغوار گزر رہی تھی لیکن پھر بھی ایمانداری جو ہے وہ اپنی جگہ برقرار تھی ایمانداری جو ہے وہ اپنی جگہ موجود تھی اس نے ایمانداری سے کام لیا اور ایمانداری سے کام لیتے ہوئے اس نے وہ لفافہ مصنف کو واپس لوٹایا اس بات پر کیا ہوا اس دن سے میں نے دل میں احد کر لیا کہ آئندہ کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھوں گا یعنی میں اب کسی کو کم حیثیت والا کم تر بلکل نہیں سمجھوں گا یہ فیصلہ کس نے کیا مصنف نے کیا کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ اگر انسان غریب ہے اس کے کپڑے مہلے کچیلے ہیں تو وہ ایماندار نہیں ہوگا ایمانداری کسی کی جاگیر نہیں ہے ایمانداری وہ صفت ہے جو اچھے لوگوں میں ہوتی ہے اور جن میں یہ صفت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی عزت و عظمت کو بڑھا دیتا ہے اور مصنف اپنے آپ پر خود حس سے زیادہ شرمندہ ہوا کہ اس نے کتنی عجیب حرکت کی کہ ایک اتنے ایماندار لڑکے کے ساتھ ایسا سلوک کیا اس لئے مصنف نے جو ہے آگے کیلئے اہد کر لیا کہ وہ کبھی بھی کسی لڑکے کو یا کسی انسان کو کسی شخص کو اتنا حقیر یعنی اتنا کم تر اتنا گرا ہوا کبھی بھی نہیں سمجھے گا اور اس کو اپنے روئے پر بے انتہا ندامت ہوئی تو خیر آج جو ہم نے سبق پڑا یہ ایک لڑکے کی ایمانداری کا سبق تھا کہ بھلے ہی وہ کام چھوٹا کرتا تھا اس کا کام جو تھا وہ چھوٹا تھا لیکن وہ کیسا تھا محنت کش تھا اور محنت کر کے اپنی روزی روٹی حاصل کر رہا تھا اور سب سے بڑی صفت اس کے اندر کیا تھی کہ وہ ایماندار تھا تو بیٹا یہ سبق اپنا آج یہاں پر ختم ہوا اس کے معنی آپ کو لکھنا ہے جو اس میں دیئے ہوئے ہیں آپ کو آپ دیکھئے آپ نیچے ہم نیچے یہاں پر دیکھ رہے ہیں چلیے ہم اس کو اور اچھے سے دیکھتے ہیں الگ لے کر تو یہ جو ہے یہاں پر آپ کو دیا ہوا دیکھئے یہاں پر یہ دیکھئے یہ آپ کو یہاں بہت سارے جملے دیئے ہوئے ہیں اور ان جملوں میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ ہم اس میں نر یعنی مزکر یا مسکولائن کسے کہتے ہیں انگلیش میں آپ کیا بولتے ہیں اس کو مسکولائن اور اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو مزکر مزکر مطلب آپ آسان زبان میں اس کو سمجھنے کے لیے یاد رکھئے میل مزکر یعنی میل اور مونس یعنی فی میل اور اس کو ہم کیا بولتے ہیں فیمی نائن مونس کو ہم کیا بولتے ہیں فیمی نائن یعنی فی میل تو یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ میل اور فی میل کون ہے جیسے یہ سینٹنس اوپر دیا ہوا خواجہ صاحب کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اس لیے والدہ نے ان کی تعلیم پر بہت توجہ دی تو اب یہاں آپ کو جو بتایا گیا ہے والد یہ جو لفظ ہے والد یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ میل ہے اس لیے اس کو ہم کیا کہیں گے مزکر کیا کہیں گے ہم اس کو مزکر والد جو ہے وہ کیا ہے مزکر اور والدہ والدہ کیا ہے مونس کیا ہے مونس والدہ مونس دیکھیں اس کو برابر پھر سے لکھ دیتے ہیں آپ کے سمجھنے کے لئے مونس ٹھیک ہے اب دوسرا جملہ ہے سواری میں ملکہ اور بادشاہ دونوں تھے تو ملکہ کیا ہے مونس اور بادشاہ کیا ہے مزکر پھر اسی طرح سے تیسرا باغ میں مالی پودوں کو پانی دے رہا تھا اور مالن پھول تھوڑ رہی تھی تو مالی کیا ہے مزکر اور مالن کیا ہے مونس شیر جھاڑیوں میں بیٹھا تھا اور شیرنی بچوں سے کھیل رہی تھی شیر کیا ہے مزکر اور شیرنی کیا ہے مونس اسی طرح گائے چر رہی تھی سواری گائے چر رہی ہے اور بیل کھیت میں ہل کھینچ رہا ہے تو گائے کیا ہے مونس اور بیل کیا ہے مزکر تو ان کے دو خانے بنائے گئے ہیں ایک خانہ ہے علیف اور دوسرا خانہ ہے بے علیف میں جو دیئے گئے ہیں وہ سب کیا ہے مذکر اور بے میں جو دیئے گئے ہیں وہ سب کیا ہے مونس اسی طرح سے آپ کو دیکھیں یہاں پر نیچے الفاظ دیئے گئے ہیں اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو نیچے دیئے ہوئے لفظوں کو مذکر مونس کے خانوں میں لکھئے تو جس طرح سے اوپر دو خانے بنے ہیں علیف اور بے اسی طرح سے آپ کو نیچے دو خانے بنانا ہے علیف اور بے علیف میں آپ کو علیف کے ساتھ مذکر لکھنا ہے اور بے میں آپ کو بے کے ساتھ مونس لکھنا ہے اور پھر جو لفظ مذکر ہیں وہ علیف کے خانے میں اور جو لفظ مونس ہے وہ بے کے خانے میں لکھنا ہے اب جیسے لڑکا لڑکا کون سے خانے میں آئے گا مذکر والے خانے میں اور جو لڑکی دیا ہوا ہے وہ لڑکی کون سے خانے میں آئے گا مونس والے خانے میں پھر چڑیا مونس والے خانے میں چڑا مذکر والے خانے میں پھر کتیا مونس والے خانے میں اور کتا مذکر والے خانے میں اس طرح سے پورے الفاظ آپ کو لکھنا ہے مذکر اور مونس دو کولم بنا کر آپ کو پورے الفاظ یہ لکھنا ہے پھر دیکھیں بیٹا نیچے ہیں مہاوروں ہی یہاں پر دیا ہے آپ کو مہاوروں کو جملوں میں استعمال کیجئے تو یہاں پر محاورے آپ کو دیئے ہیں خوش اڑنا ہم نے بتایا آپ کو خوشی کا ٹھکانا نہ ہونا جھنجوڑ کر رکھ دینا دل کا اجلا ہونا تو یہ جملے آپ کو بنانا ہے یہ آپ کا ہمورک ہے آپ کو مذکر مونس اچھے سے لکھنا ہے اور یہ جملے آپ کو پورے اچھے طرح سے بنانا ہے تو چلیے آج یہاں پر یہ اپنا سبق جو ہے بوٹ پالش والا ختم ہوتا ہے اور اس کے جو ایک جملے میں جواب اور مختصر جواب والا جو ہے سوالات جو ہے اس کے جوابات ہم آپ کو ووٹس اپ کر دیں گے اگلے لیسن کے لئے یا اگلے ویڈیو کے لئے اللہ حافظ فی امان اللہ پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے نئے سبق میں اللہ حافظ